انشاءاللہ تعالی آج کا درس وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں تک ہم کل آئے تھے تو اب اگلی جو چند سطریں ہیں زمن میں رولز وہی ہیں کہ فتح کے بعد یا زبر کے بعد اگر علف آئے گا سکون کے ساتھ یعنی سکون کا مطلب ہوتا ہے اس پر کوئی سمبل بناوا نہیں ہوگا علف کے اوپر اور اس سے پہلے جا لیٹر ہے اس پر زبر ہوگا تو اس کو آپ دو ساز برابر کھینچیں گے یہی رول یہ پہلی کیس میں ہے پہلی اگزیمپل میں دوسری اگزیمپل میں جو کیس ہے وہ ہے پیش کا یعنی کہ دمہ عربی میں دمہ کہتے ہیں اردو میں پیش کہتے ہیں اس کے بعد اگر جو لیٹر ہے اس کے اوپر سکون ہو یا جزم ہو تو پھر یہ دو ساز برابرہ دال کی ساؤنڈ کو کھینچیں گے اس کیس میں کیونکہ دال کے اوپر دمہ ہے اسی طرح زیر کا یا کسرہ کا یہ رول ہے کہ اگر کسرہ والے لیٹر کے فوراں بعد یا آئے اور یا پر سکون ہو یا جزم ہو تو پھر یہ بھی دو ساز کھینچا جائے گا اور یہی رول ان تمام لیٹر کے اوپر جو بعد میں آئیں گے اپلائے ہوگا صرف آپ نے لیٹر کی ساؤنڈ پر کانسنٹریٹ کر کے اس کی پریٹس کرنی ہے رول یہی رہے گا جیسے پہلا ہو گیا دا دو دی اب آپ زال کی ساؤنڈ نکالیں گے زال یہ دونوں داتوں کے درمیان زبان کو لاکر اس سے نکالا جاتا ہے ذال ذالکا الكتاب لا ریبا فیه ذال یہ ہوگا ذا ذا یہ ہوگا ذو یہ ہوگا ذی اسی طرح یہ ہوگا سا سو سی شا شو شی اب یہ سا اور سو میں فرق کرنا ہے آپ میں اوپر سا تھا نیچے سو ہے یہ ذرا موٹا ہے اس میں ذرا گال بھی پچکتے ہیں اور زبان بھی موٹی ہو کے بل بھی کھاتا ہے سو سو اور ذرا گلس کی اوپر کی حصے سے ذرا زور سے پریشر باہر آتا ہے سا میں تو ساپ والی آواز آتی ہے یہ سو ہے سو یہ سو سو سوی دو یہ دو ہے اب اردو میں تو ہم زا کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں رمضان تو یہ عربی میں دو کی ساونڈ بناتا ہے وہی لٹ رہے ہیں لیکن ساونڈ کا فرق ہے اب یہ بھی وہی رول پہ ہوگا دو دو دوی اب یہ ہے اس کی بزر پریکٹس کرنی پڑے گی اگر آپ نے آئین کی ساونڈ نکال لی ہے تو ذرا پریکٹس کریں گے تو آ جائے گی اگلی لائن دیکھتے ہیں بعض لوگ کاف اور کاف میں فرق نہیں کرتے اردو میں تو فرق نہ کرنا چل جاتا ہے لیکن عربی میں کرنا پڑے گا ورنہ لفظ کا مطلب بتا جائے گا اگر اگر آپ کہیں قولو تو اس کی مراد کہنے سے ہے اور آپ کہیں کہ قولو قولو تو اس کی مراد کھانے سے ہے قالا یہ الگ ورڈ ہے اسی طرح صائف ہے صاد کے ساتھ صائف وہ موسم ہے اور صائف سین کے ساتھ وہ تلوار ہے تو فرق پڑ جاتا ہے عربی میں ساونڈ سے تو اس لئے قو ہے یہ قو قو جو واپ ورار من قو اگر آپ کے ساتھ لَا لُو لی مَا مُمی نا نو نی وَو وی آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں اور کچھ رولز اور مزید چیزوں کو سیکھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا